سبھی کو نمسکار میں بلویر کشب بیوکم بیار سیرہ جوند گیتھل ہریانہ انڈیا ایک نئی جانکاری میں آپ کا سواگت کرتا ہوں سب سے پہلے آپ سبھی کو دیپاولی کی حادق بتائی اے ان صبح کام نئے آپ کا جیو المنگن میں ہو یہ دیپاولی اور یہ سبھی توہر آپ کے جیون میں خوشیاں خوشیاں لے کر رہے اور آپ کا جیون ایسے ہی دیپاولی کو جو دیئے جگمگاتے ہیں ایسے ہمیشہ جگمگاتا رہے میں بھگوان سے ہی پراتنا کرتا ہوں کامنا کرتا ہوں دعای کرتا ہوں کہ میرے دیسواسی یا اس انصار کے سبھی مانو پرانی سوست رہیں سکھی رہیں جیسے رام جیسے رام جانکاری ہے دھاکڑ بات دینک بھاسکر کے مادہم سے یہ ایک لیک مجھے پرابط ہوا ہے جس جو کی جگبیر آٹھی جی لوک سہی تیخار کوئی ایمم ابنیتہ کے دوارا لکھا گیا ہے ویسے تو یہ سیریز میں ہر روز کوئی نہ کوئی آتا ہے اور بہت ہی اچھا یہ لیک ہوتا ہے چلیو اس لیک میں ہم جانتے ہیں کی کیا ہے اس کا ٹائٹل اور کیا ہے اس میں جانکاری اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے دیپاولی یا دیوالی پر میرے گھر سے چلا ڈبا میرے گھر ہی پہنچا حالانکہ آدھرنیاں جگبیر آٹھی جی جو کی لوک سہی تیخار ہیں کوئی ہیں ابنیتہ ہیں تو زیادہ تر یہ لیک ان کے جو میں پڑھتا ہوں تو ہریانوی لینگویج میں بھی ہریانوی بھاسم میں بھی ہوتے ہیں بٹ آج میں یہ دیکھ پا رہا ہوں تو اس میں زیادہ تر انہوں نے ہندی کا پریوک کیا ہے چلی جانتے ہیں پھر بھی کیا ہے کارتک بدی اماوس تھی دن تھا خاص دیوالی کا میری آنکھیا میں آنسو آگے دیکھیا حال جب ہالی کا یہ راگنی قوی چندربان جی نے آج کے سندر میں صحیح لکھی تھی ایک سمیہ تھا جب سادگی سے بھری ہماری دیپاولی یا دیوالی خوشیوں بھری ہوتی تھی کسان کی پنجی اس کی فصل اور اس کا پسودن ہوتا تھا دیوالی کے روز گائیں بھینسوں کے سینگوں کو سرسوں کے تیل سے چمکا کر انہیں اپنی خوشیوں میں برابر خستان دیا جاتا تھا سارا سال کھیت میں پڑے مور کے پنکھوں کو اکٹھا کر کے اسی دن سندر مالہ بنا کر اپنے پسودھن کو سجد کرنے کی پرمپرا سچ میں سارتھک اور خوشی دینے والی ہوتی تھی پوجہ پاتھ کے نام پر سادگی برہ دیسی گی کا دیا اور پکوان کے نام پر حلوہ اب گاؤں کے کسان سہر آگئے تو بھی دیوالی پر اپنے گاؤں جانا نہیں چھوڑا میرے چھوٹے سے سہر میں حلوائیوں کی دکان پر سیڈی نومہ سٹال پر انیک مسٹھان جب سستے تھے تو اچسو کی امنگ کا سمچار ہر کسی کے دل میں ہوتا تھا باجار کے سڑی انتروں نے ہمارے اپنے مسٹھان کاریگروں کے اچھوٹے لیکن ویسواس بھرے ویپار پر کبجہ کر لیا جب بڑے رتپے والے لوگوں کے موہ سے کچھ میٹھا ہو جائے جیسے بھی گیاپن عام آدمی کے دماغ پر چھانے لگے تو وہ بھی جھوٹی سان کے چکر میں اپنے پراغت مٹھائیوں سے کنارہ کرنے لگے پوجہ کے لیے اور پوجہ پورے پروار کے لیے ایک ہی میٹھائی کا ڈب آتا تھا مگر سب کا پیٹ بھر جاتا تھا بیٹھی فکی کھیل ساتھ میں ویبھن آکرتی والے کھلوں نے ماں بچوں میں برابر بانٹ دیتی تھی جو کئی دن تک ہمیں آتمی سوا سے بھرے رکھتا تھا آج کی پیڑی کیا جانے کی رات کی بچوئی مومبتیوں کا موم اکٹھا کرنے کا پرسارت کیا ہوتا تھا پتہ کی جیب چاہے کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن اس پر بھی پروار ہمالیہ جیسی خسیاں بٹوڑ لیتا تھا سچ کہوں تو دیوالی دیوالی جو گریب کا ہی توہار ہوتا تھا خود گھر کی صفائی کرنے میں سارا پریوار جھوٹ جاتا تھا بڑے شہروں میں آج کل یہ کام بھی آؤٹسورس ہو گیا ہے من میں امنگے بھرنے والی دیوالی کی رونک آج کل آپ کے دھن سا مردیا پرد نربھر ہے اپنے ہاتھوں سے بنے پکوان پروسیگ گھر پوچانے والے رشتوں میں اب سون پاپڑی کا دخل ہو گیا ہے میرے خود کے ایک آلپنک سروے کے انسار ایک سون پاپڑی کا ڈبا دیوالی کے دو دنوں میں لگ بہت دس کلومیٹر کا راستہ تیہ کر لیتا ہے میرا سیر تو جب چکر آیا جب میرے گھر سے چلا وہ ڈبا واپس میرے گھر ہی پہنچ گیا سبنز نہیں آتا لوگ سیانے ہو گئے ہیں یا رشتے چلاک اچھے اور مہنگے اپاروں کا بھی کندرے کن ہو گیا ہے بڑے رازنیتاؤں کے لیے اپاروں کی سنکھیا اور گنوطہ دوہنی ہی ان کے سٹیٹس اور جنادھار کے اصلی مانک ہوتے ہیں ویسے یہ لوگ اتنے اپاروں کا کرتے کیا ہیں کیونکہ یہ اپار گھوم فیر کر میرے تک نہیں پہنچتے بس ایک یہی دن ہے جب پتنی میرے لے خک کلاکار ہونے پر چڑی چڑی سی ہوتی ہے تیوہار کے لیے حریدہ کی علاست نے بھی خود کو اپ ڈیٹ کر لیا ہے اب منڈیر پر مٹی کے دیئے کم جلتے ہیں جب جب کرتی چائنیز لڑیاں ساری رات ہمارے راسترواد پر ہنستی رہتی ہیں رام کے سیون پوریا کا گیت ہے پہلے آڑی ہوا رہی نہ پہلے آڑا پانی ہوا کا ایک یو آئی تو جگ جائر ہے ہے ہی پانی کہاں رہا اب نی پینے لائک نی ہی آنکھوں میں سوکھی آنکھیں دھویں سے جل رہی ہیں سرکار پٹاک کو پر بین لگانے کی بات کرتی ہے لیکن فیکٹیا بند نہیں کرتی بھلے ہر سال کتنے ہی بال مزدور جل کر مرتے رہیں گاؤں محولیں کی سادگی بھری دپاولی اب ایوینٹ ہونے لگی ہے من کی مستی اور رشتوں کے سماگم نے اب دیوالی میلوں کا روپ لے لیا ہے جہاں صرف اور صرف سیل لگی ہے مہنگے سپنوں کی وہ بھی آسان کسطوں پر سپنے اور امید ہی ہمیں جندہ رکھتی ہیں تب ہی تو بڑی کلم مہادیوی ورمہ جی نے لکھا تھا جلتی باتی مکت کہاتی دا بنا کب کس کو بندن جلتی باتی مکت کہاتی دا بنا کب کس کو بندن رات ابھی آدھی باقی ہے رات ابھی آدھی باقی ہے مت بھجنا میرے دیپک من مت بھجنا میرے دیپک من شکریہ